میں جب بھی دعا مانگتی تھی تو مجھے سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگتے شرم آتی تھی ایسے لگتا تھا میں خودگرز ہوں میں دوسروں کا نہیں سوچ رہی تو میں سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگتی تھی پھر اپنے لیے مانگتی تھی پھر میں نے ایک پاست دیکھی اس میں حضرت نو علیہ السلام اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی یہ دعائیں میں نے پہلے بھی پڑھی تھی لیکن کبھی اس طرح سے سمجھ نہیں آئیں جیسے اس دن آئیں تھی اکثر ہم چیزوں پر غور کیے بغیر ہی آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس کی گہرائی اس کا میسیج مس کر دیتے ہیں اسی لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار سوال کرتے ہیں کہ کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے ہم واقعی قرآن پر غور نہیں کرتے جب میں نے دعاوں پر غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ دونوں انبیاء کی دعاوں میں سب سے پہلے اپنے لئے دعا مانگی گئی ہے پھر اپنے گھر والوں کے لئے پھر باقی سب مسلمانوں کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں اے میرے پرورتکار مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے پرورتکار میری دعا کو قبول کرما اے ہمارے پرورتکار مجھے میرے والدین اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہے سب سے پہلے انہوں نے دعا کی اے اللہ مجھے نمازی بنا پھر میری اولاد یعنی میرے گھر والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اسی طریقے سے مانگی گئی ہے پرورتکار مغفرت فرما دے میری اور میرے والدین کی اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی بھی اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی دعا مانگنے کا صلیقہ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ کسی کو نہیں آ سکتا اگر آپ لوگ بھی میری طرح گلٹ میں رہتے تھے سب سے پہلے اپنے لیے مانگ کر تو ریلیکس ہو جائیں پورے دل سے اپنے لیے دعا کریں پھر گھر والوں کے لیے اور پھر سب مسلمانوں کے لیے دوسروں کو بھی دعاوں میں شامل کیا کریں اور دوسروں سے دعائیں کمایا کریں کسی کا کوئی کام کر دیا کریں کہ اس کے دل سے دعا نکلے آپ کے لیے آپ کو خوش سے نہ کہنا پڑے کہ میرے لیے دعا کرنا اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اتاثریں آمین سمامین